لیکن اے مسلمانوں تمہارے ہاں اگر کہیں دو گروہ مسلمانوں میں سے آپس میں جھگڑ پڑے تو یہ جان لو کہ یہ پوٹنشل ڈینجر ہے پوری امت کی قوت کو زوف پہتنے کا اندیش آئے ندی والندی بڑھ فوراً اس رخمے کو بند کرنے کی کوشش کرو فرمایا وَإِن تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُو اور اگر اہلِ ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے یہاں ضمنی طور پر یہ نوٹ کر لیجے کہ یہ چیز بڑی داد امکان نہیں ہے قرآن اس کا امکان بتا رہا اہلِ ایمان بھی لڑ سکتے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ذہنوں سے لوگ نکال دیں یہ بات اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ چونکہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی تو ان میں سے ایک ضرور کافر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دونوں مومن ہیں ہاں اختلاف ہوا ہے اگر حضرت عائشہ حضرت علی کے مابین مقابلہ ہو گیا حضرت تلہ اور حضرت زبیر ایک طرف ہے حضرت علی ایک طرف ہے تو یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کسی ایک کے بارے میں توہین آمیز بھی شکتیار کریں قرآن تو کہہ رہا اِن تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُو اہلِ ایمان میں سے بھی دو گروہ آپس میں لڑ سکتے آخر وہ برمین آئے تب بشری کوئی اختلاف ہو جائے گا شدہ بھی پیدا ہو سکتی ہے لیکن اب حکم کیا ہے وہ ہے اصل بات فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے مابین صلاح کراؤ اور یہ اصلحو ہے فیلِ امر اور اصول میں الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ مانا جاتا ہے عام طور پر جہاں فیلِ امر آئے گا واجب ہوگی مشہ گویا کہ مسلمانوں تمہارا فرض ہے کہ ان کے مابین صلاح کراؤ یہ انڈفرنس کی نوشت ہے یہ صحیح نہیں دو بھائیوں میں جوڑا ہو رہا ہے جی آپس میں نفتیں ہمیں کیا تمہیں پڑی ہے ہم خواب خواب اس کے حق میں کہیں گے بات تو وہ غصے ہو جائے گا اس کے بات کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا یہ تو بھائی ہیں لڑ پڑ کر پھر ٹھیک ہو جائیں گے ہم سے خامقہ جو ہے وہ کسی کی ایک کشیدگی ہو جائے گا اس میں بالکل سالس بننے کو تیار نہیں درمیان میں آنے کے تیار یہ چھوٹی سی چھوٹی سطح پر بھی ہمارے ہاں ہے اور بڑی سے بڑی سطح پر بھی حکم یہ ہے فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا انڈفرنس کی اجازت نہیں ہے سُنَا کراؤ ان دونوں کے مابین اب یہ جو ایک حکم ہے اس میں کئی سب کلاؤز سمجھ لیجئے آئیں گی گنتے جائیے پہلی کلاؤز کیا ہے سُنَا کراؤ اگلی کلاؤز فَإِمْ بَغَتْ اَحْدَاهُمَا لَلْنُخْرَا پھر اس کے بعد بھی اگر ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے پر سُلا رہے فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي تو اب مل جل کر لڑو اس سے جو زیادتی کر رہا ہے اب یہ دو فریقوں کے درمیان معاملہ نہیں رہا مسلمانوں کے دو فریقوں میں اختلاف تھا تم نے سُلا کرائی لیکن اب بھی ایک جو ہے زیادتی پر سُلا ہوا ہے تو اب وہ چیلنج کر رہا ہے پوری امت کو یہ اب دو فریقوں کے درمیان نظام نہیں رہا پوری امت کے ذمہ ہے کہ اب اس کے ساتھ لڑے اور اس کو مجبور کرے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّا اِلَا مُلِلَّهِ تو پھر لڑو اس فریق سے جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے تیسرا کلوس کیا ہے فَإِنْفَاتِ سَبْ کلوس فَإِنْفَاتِ فَاصْلِهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِتُو پھر اگر وہ سر جھکا دے تو پھر دوبارہ سُلا کرادو ان دونوں کے ماں بین اور دیکھنا انصاف سے کام لینا یہ یہاں کیوں کہا وَاقْسِتُو دو الفاظ لائے فَاصْلِهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ پھر سُلا کراؤں کے ماں بین عدل کے ساتھ وَاقْسِتُو اور دیکھنا انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا کیوں اس لیے کہ چونکہ اب تم لڑے تھے اس فریق سے ہو سکتا ہے کہ اب جب سُلا کراؤں تو اس پر کوئی ناروازیات کی کر بیٹھو اور اس کا حق جو ہے وہ اس کے اندر کوئی کمی کر بیٹھو عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اَقْسِتُو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ کو محبت ہے انصاف کرنے اس میں روح کیا کار فرما ہونی چاہیے تمہارے طرز عمل میں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِهُ بَيْنَا قَوْعَكُمْ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے تو بھائیوں کے ماں بین دو بھائیوں کے ماں بین سُلا کرا دیا کرو وَتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ کا فقوہ اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ فُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم فرمائے